بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈ اپیل کیا ہوتی ہے یعنی کہ فرسٹ اپیل کے حوالے سے جب کوئی سیول جج فیصلہ کرتا ہے لور کورٹ ٹرائل کورٹ جس کو کہہ لیں ٹرائل کورٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کی ڈگری کے اگنسٹ اپیل دائر کی جاتی ہے عمومن اپیل ڈسٹرک کورٹ میں دائر کی جاتی ہے اور بعض علات میں جب ڈسٹرک کورٹ اوریجنل جیسٹکشن میں کوئی کیس سنے گی اس کا ٹرائل ہوگا تو پھر اس کے اگنسٹ جو اپیل ہے وہ آئی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے بٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اپیل کے اگنسٹ اپیل یعنی کہ سیکنڈ اپیل اپلٹ کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا اپیل میں تو اس کے اگنسٹ اپیل کب لائی کرے گی کن گراؤنڈ کی بیس پر سیکنڈ اپیل جو ہے وہ لائی کرے گی سیکنڈ اپیل کب ہوگی اس کے لئے گراؤنڈ کون کون سے ہیں اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اور کون سا سیکشن اپ لائی اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے والے سے بھی ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے جو سیکنڈ اپیل ہے یعنی کہ لائی اپلٹ کورٹ نے کوئی فیصلہ اپیل میں دیا اس فیصلے کے خلاف سیکنڈ اپیل تین گراؤنڈ کی بنا پر دائر کی جا سکتی ہے جو سیکنڈ اپیل ہے وہ سیکشن ہنڈرڈ کے تحت ہوگی اور اس کے تین گراؤنڈ ہیں پہلا گراؤنڈ یہ ہے کہ لائی اپلٹ کورٹ نے اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی واضح لاؤ کی خلاف پرزی کر دی یا وہ فیصلہ اگینسٹی لاؤ کیا یعنی کہ قانون کے برعکس اس نے فیصلہ کر دیا نمبر دو ایک ایسا رواج رسم رواج جس کو قانونی احسیت یا جس کو قانونی اختیار قانون کا درجہ دیا گیا ہو تو لائر اپلٹ کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے کوئی فیصلہ اس کے برعکس دے دیا کسی رسم رواج جس کو قانون کا درجہ حاصل تھا اس کے اگینسٹ فیصلہ کر دیا تو اس گراؤنڈ پر آپ اس کے سیکنڈ اپیل لائی کرے گی اس کے بعد جو تیسرا گراؤنڈ آپ کہہ لیں یا دوسرا گراؤنڈ کہہ لیں پہلا کنٹریلی ٹو دی لاؤ لاؤ کے اگینسٹ فیصلہ کر دیا یوسیج ہیونگ فورس آف لاؤ اس کے اگینسٹ فیصلہ کر دیا یا پھر کسی لور اپلٹ کورٹ کوئی پوائنٹ آف لاؤ کوئی ایشو آف لاؤ ڈیٹرمنٹ کرنے میں فیل ہو گئی یعنی کہ کوئی ایشو آف لاؤ تھا اس کو وہ جو فیصلہ اس نے کیا اس فیصلے کے اندر اس ایشو آف لاؤ کو پراپرلی ایڈریس نہ کیا جا سکا اس فیصلے کے اندر ایشو آف لاؤ کو ڈیٹرمنٹ نہیں کیا یا پھر یوسیج ہیونگ فورس آف لاؤ جو رسم ارواز جس کو قانون کا درجہ حاصل تھا اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں فیل ہو گئی یعنی کہ اپنے فیصلے میں یوسیج کو جو ہیونگ فورس آف لاؤ اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں فیل ہو گئی یا جو لور اپلیٹ کوٹ ہے اس کا فیصلہ کسی ایشو آف لاؤ کو ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیے تھا اسے وہ ایشو آف لاؤ کو ڈیٹرمنٹ کرنے سے کاثر رہا تو اس گراؤنڈ پر بھی سیکنڈ اپیل دائر کی جا سکتی ہے تیسرا اور جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لور اپلیٹ کوٹ نے کوئی فیصلہ اگینس دی پروسیجر آف دی کوڈ یعنی کہ سیول پروسیجر کوڈ میں جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے ایک پروسیجر دیا گیا ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا اور وہ فیصلہ ایسا تھا وہ پروسیجر ڈیفیکٹس پر مبنی تھا اور وہ پروسیجر ڈیفیکٹس یا ایرر ایسا سبسٹینشل ایرر یا پروسیجر ڈیفیکٹس یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان دونوں اپنے فیصلے کے اندر سبسٹینشل ایرر اور پروسیجر ڈیفیکٹس اس کے فیصلے کے اندر موجود ہے تو اس گراؤنڈ پر اس پروسیجر ڈیفیکٹ اور سبسٹینشل ایرر کو ریموو کرنے کے لیے چونکہ وہ ایسا سبسٹینشل ایرر اور پروسیجر ڈیفیکٹ ہے جس کا اثر فیصلے کے میرٹ پر جنہیں میرٹ پر فیصلے فیصلہ کرنے پر وہ اثر انداز ہو رہا ہو وہ پروسیجر ڈیفیکٹ کیس کا جو سیکنڈ اپیل ہے وہ دائر کی جاتی ہے سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے سیکشن ہنڈرڈ سی پی سی اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن